امیجن کیجئے کہ مجھے بہت بھوک رنگی ہے ہم مجھے اپنی اممہ کی ٹریڈ مارک سوئیاں بنائی ہے مجھے کچھ چیزیں چاہتے ہیں جیسے سوئیاں تھوڑا سا دودھ اور کچھ چینی اور اب میں تیار ہوں ایک سکن ایک سکن مجھے تو ریسپی کا علمی نہیں ہے مجھے تو یہی نہیں پتا کہ کتنی چیز کتنی ڈالنی ہے کتنا دودھ کتنی سوئیاں ان کو کتنی دیر پکانا ہے ہیٹ کا ٹیمپریچر کیا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ یعنی کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی پکاؤں مجھے ہر چیز کو کوانٹیفائی کرنا پڑے گا صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ انگریڈینٹس کیا کیا ہیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا چیز کتنی ڈالنی ہے جیسا کہ کوکنگ میں ہے ویسے ہی فیزیکس میں ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی ایکشن کروں مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ایکشن کی ریسپی کیا ہے اور اس میں پڑھنے والے جو انگریڈینٹس ہیں ان کی کوانٹیز کیا ہیں جیسا کہ یہ بول اگر میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس بول کو پھینک ہوں تو یہ جا کر ایکزاکلی نیٹ میں ہی گرے تو پھر مجھے وہ رولز چاہیے یا ریسپی جو اس بول کی موومنٹ کو گوان کرتی ہے لیکن اس سے بھی پہلے مجھے ان تمام رولز میں پڑھنے والے انگریڈینٹس کو کوانٹیفائی کرنا پڑے گا پلکل کوکنگ کی طرح فرق یہ ہے کہ ہیٹ کے ٹیمپریچر اور چینی کی کوانٹیٹی کے بجائے یہاں پر جو میرے رولز اور ان میں پڑھنے والے انگریڈینٹس ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ میرا نیٹ سے فاصلہ کتنا ہے اس بول کا وزن کتنا ہے میں اس بول کو کتنے زور سے پھینکوں گا وغیرہ وغیرہ اگر مجھے ان تمام رولز اور ان انگریڈینٹس کی کوانٹیٹیز کا پتہ ہوگا تب جا کر جب میں اس بول کو پھینکوں گا کہ یہ جا کر نیٹ میں ہی گرے گی اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم نیچر کے اصولوں سے پردہ اٹھانے کی بات کریں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان اصولوں سے منسلک جو انگریڈینٹس یا کوانٹیٹیز ہیں ان کو میجر کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کے لیے ہم نے انوینٹ کی فیزیکل کونٹیٹیز اور ایکچولی ان میں سے کافی فیزیکل کونٹیٹیز کو تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں ٹائن ٹیمپریچر لیند ان سب سے تو آپ واقعی ہیں نا یہ ہی ہیں فیزیکل کونٹیٹیز اور ان میں سے ہر ایک ایک ڈیفرنٹ چیز کو میجر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مثلا اگر مجھے آپ کو اپنی ہائیٹ بتانی ہو تو میں لیند کی فیزیکل کونٹیٹیز کروں گا اور اگر مجھے آپ کو یہ بتانا ہو کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے تو میں ٹیمپریچر کی فیزیکل کونٹیٹیز کروں لیند اور ٹیمپریچر یہ فیزیکل کونٹیٹیز ہیں اور ہر فیزیکل کونٹیٹیز کے دو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں نمبر وان میکنیٹیز جو کہ اس کی ویلیو ہے اور نمبر ٹو یونٹ جس میں اس کو میجر کیا جاتا ہے فر ایکزامپل اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری ہائیٹ ہنڈرین ایٹی سنٹی میٹر ہے تو اس میں ہائیٹ فیزیکل کونٹیٹی ہے ہنڈرین ایٹی میکنی کیوٹ ہے اور سنٹی میٹر یونٹ ہے یونٹس پر ابھی ہم بات میں آتے ہیں اسی طرح سے اگر مجھے پورے مہلے کے لیے سوئیاں بنانی ہو تو مجھے پانچ کیجی چینی چاہیے ہو یہاں پہ جو فیزیکل کونٹیٹی میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے ماس جو کہ ایکچولی ویٹ کی طرح ہے لیکن اس کو ہم بعد میں دسکس کریں گے اس میں سے فائیف مینٹیٹ ہے کیجی یونٹ ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر ایک فیزیکل کونٹیٹی کو ڈسکرائب کرتے وقت آپ اس کے مینٹیٹ یا یونٹ میں سے کوئی ایک چیز بھی کھا جائیں تو وہ فیزیکل کونٹیٹی میرنگلیس ہو جاتی ہے فر ایکسامپل اگر میں کہوں کہ یہ پانچ چینی ہے یا یہ کیجی تھی نہیں ہے تو یہ بات بلکل میننگلیس سی ہے اوکے ابھی تک ہم نے چار فیزیکل کونٹیٹیز کی بات کی ہے لیند ماس ٹائن ٹیمپرچر پر شورلی ہمیں اور بہت سی فیزیکل کونٹیٹیز چاہیے ہوں گی نا ایمین آفٹر آل دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو میجر کرنے والی ہیں اوپائی فر ایکسامپل آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بال کو نیٹ میں پھینکنے کی بات کی تھی تب ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میجر کرنا بہت ضروری ہے کہ میں اس بال کو کتنے زور سے پھینک رہا ہوں یا یہ دودھ جو کہ ایک لیکوٹ ہے اس کو کس فیزیکل کونٹیٹی سے میجر کریں گے اتنی ساری چیزیں ہیں جو میجر کرنے والی ہیں کس کس کو میجر کرتے پھیریں گے کس کس کے لئے فیزیکل کونٹیٹی بنائیں گے باقی ساری فیزیکل کونٹیٹیز جو ہمیں چاہیے ہیں وہ ہم ان کو کمبائن کر کے بنا سکتے ہیں سیون دنیا میں موجود ہر چیز کو میجر کرنے کے لئے صرف سات فیزیکل کونٹیٹیز یہی ہے فیزیکس کی خوبصورت سمپلیسٹی سیون سیون بیس کونٹیٹیز ہیں جن سے ہم باقی ساری کونٹیٹیز ایکسپریس کر سکتے ہیں اور یہ ہے فیزیکل کونٹیٹیز یہ سیون فیزیکل کونٹیٹیز یہ فنکاسٹک سیون یہ ایکچولی ہیں لینس مارس ٹائن امانٹ اف سبسٹنس الیکٹرکل چارج انٹینسیٹی اف لائی ڈونٹ واری اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ انٹینسیٹی اف لائیٹ یا اماؤنٹ اف سبسٹنس ٹائپ چیزیں کیا ہیں ان دیو ٹائم ہم اس کو بھی دیکھ رہیں گے فیلحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ فنٹاسٹک سیون ایکچولی باقی کونٹیٹیز کی بیسز فارم کرتے ہیں ان کو یوز کر کے ہم باقی کونٹیٹیز کو بیل یا ایکسپریس کر سکتے ہیں لہٰذا انہیں کہا جاتا ہے بیسز کونٹیٹیز بیسز کونٹیٹیز کی دیفینیشن سمپلی ہے بیسز کونٹیٹیز کیونٹیٹیز کونٹیٹیز اون دی بیسز اف ویچ ادر کونٹیٹیز ار ایکسپریسٹ ابھی تھوڑے در پہلے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسز کونٹیٹیز کو ملا کر نئی دوسری کونٹیٹیز بنائی جا سکتی ہیں ویل یہ جو کونٹیٹیز بیسز کونٹیٹیز کو ملا کر بنائی جائیں انہیں ہم کہتے ہیں ڈیرائیفڈ کونٹیٹیز فر ایکزامپل سپیڈ ایک ایسی کونٹیٹی ہے جو ہم ریل لائف میں روز سنتے ہیں دیکھتے ہیں سپیڈ ایکشلی ایک ڈیرائیفڈ کونٹیٹی ہے اور یہ مل کے بنی ہے لینس کی بیسز کونٹیٹی اور ٹائم کی بیسز کونٹیٹی کے ساتھ اسی طرح کی اور بہت سی یعنی دیائیفڈ کونٹیٹی ہے جیسے کے ورلویم پریشر فورس دنسیٹی وغیرہ بگرہ یعنی دیائیفڈ کونٹیٹیز کیا ہے اور یہ بیسڈ able یسڈیز سے مل کے کیسے بنتی ہیں یہ ہم رکھیں گے اگلی بے تو کھین فر ناو یہ ایسی دیفنیشن دیائیفڈ کونٹیٹیز کونٹیٹیز انتیابovر کونٹیٹیز انتیاب کیسی ان کو میجر اور کمپیر پروپرلی کیسے کیا جائے لیٹس سی